اسلام علیکم پاکستان ڈفینسن آس اس میں خوش رہم دیدر اس فیڈیو میں ہے ملیشیا کے وزیراعظم راکٹر مہاتر محمد کے پاکستان دورے کے بارے میں بات کریں گے اور ان کے ساتھ جو بزنس انویسمنٹ آرہی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ 23 مارچ کے حوالے سے جو تیاری ہیں جاری ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور جو فورن پرفارمنسز ہونی ہیں ان کے ڈیلیگیٹس جو پاکستان آئے ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن دیں گے اور لاسلی ہم پاکستان وزیراعظم رانہن کی دو اہم ٹاکس کے بارے میں بات کریں گے جن میں سے ایک جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے کشیدکی کے حوالے سے کی گئی تھی تو چلیئے شروع کرتے ہیں علیشہ کے وزیراعظم ڈاکٹر مہاتر محمد تین دن کے دورے پہ 21 مارچ کو پاکستان آ رہے ہیں اور ڈیٹیلز کے مطابق کچھ بڑی انویسمنٹ ڈیلز بھی لے کے آ رہے ہیں تو تین دن کے جو وزیٹ ہے جس میں 23 مارچ کو وہ اچیو کیسٹ جو ہیں تقریب میں شامل بھی ہوں گے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 15 سے زائد بڑی کمپنی جو ہیں وہ انویسمنٹ کے لیے آ رہے ہیں اس میں ایک سائیڈ نوٹ یہ ہے جو آگے جا کے بھی میں بتاؤں گا کہ اس دورے میں جیہ سیونٹین تھانڈر کی پرچیز کے حوالے سے بھی کچھ ایڈوانسمنٹ ہو سکتی ہے اور جو 23 مارچ کی تقریب ہوگی اس میں جیہ سیونٹین تھانڈر جو ہے وہ ریٹ سموک انڈیکیٹرز کا استعمال کرے گا خیر واپس اس دورے بھی آتے ہیں تو جو 15 کمپنیز آ رہی ہیں وہ مختلی سیکٹر سے منصرک ہیں اور اس حوالے سے جو مو یو سائن ہوں گی ہے میمورینڈم آف انڈیسٹینڈنگ اس میں میٹ، ٹیلی کوم سیکٹر، کار اسیمبلنگ، سٹون سیکٹرز یعنی کے منرل سے ریلیٹڈ ورکنگ تھی شامل ہے اس کے علاوہ پام آل کی کمپنیز بھی پاکستان کی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری میں کافی دلسلس بھی لے رہی ہیں اور ملیشیا کی آئل این گیس کی کمپنی پیٹرونس بھی پاکستان میں آفیس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ کراچی کے اندر پروٹون اسیمبلی پلانٹ بھی لگایا جا رہا ہے جو کہ ایک کار اسیمبلی پلانٹ ہے اور اس کی سیمبولیک اناؤگریشن بھی ڈاکٹر مہاتر محمد کی جانب سے کی جائے گی لازلی ڈاکٹر مہاتر پاکستان کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے اور وہاں ان کو نشان پاکستان کا عزاز بھی دیا جائے گا تو کافی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے اس وزٹ سے ایک بہت ایسپیکٹیڈ لیڈر ہے جن کو بہت زیادہ عزتی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں تو ان کا دورہ یا ان کے دورے میں ہونے والے ایونٹس کو کم از کم میں بہت زیادہ انٹیسپیٹ کر رہا ہوں تو پاکستان یعنی 23 مارچ کو بہت سے گنٹریز کی جانب سے بہت سے پرفارمنسز کی جانے کے حوالے سے انٹیسپیشن کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا چلوں گا اور اس پہ جو فردر ڈیولیپنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو چاہینا کی ایکروبیٹک ٹیم آگسٹ فرس جسے بھائی بھی کہتے ہیں وہ پاکستان آ چکی ہے اپنے جی ٹین اے جیٹس کے ساتھ اور اسلام آباد کے ایڈیا میں 23 مارچ کے حوالے سے انہوں نے کس رہرسلز بھی کی ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو ٹرکی کی سولو ٹرک ٹیم آ رہی ہے وہ بھی 20 مارچ کو پاکستان پہنچ چکی ہے اور اب ان کی ایک پرفارمنس بھی کنفرم ہو چکی ہے ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ اس بار شاید پاکستان کی جانب سے F-16 کا استعمال نہ کیا جائے بہرحال اس کی کمی ہمارے ٹرکی کے بھائی بورے کر دیں گے کیونکہ سولو ٹرک جو ہے وہ F-16 کا استعمال کر دے ہیں موسیقی موسیقی جو سعودی F-15 کے حوالے سے نیوز تھی اس میں ابھی کچھ انگا نفرمیشنز ہیں ایسا پہلے کہا جا رہا تھا کہ ان کے F-15 بھی اس میں شرکت کریں گے لیکن ابھی اس کے حوالے سے کچھ حتمی طور پر کہنا مشکل ہے تو جو آخر میں میں دو چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں وہ کافی انٹرسٹنگ ہے ان میں سے ایک تو یہ کہ جو ٹرکیش کے T-129 ہیں ان کو پاکستان کی ائر سپیس میں دیکھا گیا ہے اب یہ ٹرکی اپنے T-129 ہے جو پرفارمنس کے لئے آئے ہیں یا پاکستان کی T-129 ہے جس کو وہ تریس مارچ میں پبلکلی ڈسپلی کریں گے جس کے حوالے سے تھوڑی سی کنفیوجن کا سامنا ہے لاسٹی جسم میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کو لگے گئے تھوڑا سا آور افسوس ہے لیکن GF-17 کو ریڈ سموک کے ساتھ ڈسپلی کیا جا رہا ہے یہ ڈسپلی کافی اہم ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ملیشیا کے وزیر آزم کے ساتھ دیل میں یہ کافی اہم ہو سکتا ہے so let's hope for the best اور امید کرتے ہیں کہ اگلے دنوں میں جو اکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں وہ اچھے طریقے سے گزر جائیں پرام مینسٹر عمران خان کی میٹنگز اور ٹاکس کے حوالے سے پچھلے کچھ دنوں میں دو اہم ایونٹس پر فارم ہوئے ہیں ایک تو ہماری جیو سٹرٹیجی کے حوالے سے ہیں اور ایک جو پچھلے کچھ دن پہلے نیوزیلینڈ میں حملہ ہوا تھا اس پر انہوں نے نیوزیلینڈ کی وزیر آزم کے ساتھ باقشیت کی اور افسوس کا احسار کیا انہوں نے حملے کی مضمت کی اور جو strong resolve نیوزیلینڈ کی وزیر آزم کی جانب سے شوک کیا گیا اس کی تعریف کی اس دنیا میں بہت کم ہی ایسے لیڈر ہوں گے جو کہ اس طرح سے حالات کو ڈیل کریں گے اور یہ دیکھیں ہم سب کو خوشی ہونی چاہیے کہ دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کو اور تمام کمیونٹیز کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس چیز کا اظہار جو ہے وزیر آزم نے بھی کیا اس کے جواب میں نیوزیلینڈ کی وزیر آزم نے نیوزیلینڈ نے جو جورت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا اس کی تعریف کی اللہ تعالیٰ تمام لوگ کی مغفضت فرمائے اور ان کو جنت میں ایسے مقام عطا فرمائے تو جو دوسری میٹنگ ہوئی ہے اس میں آرمی کے تینوں سرویس ہیڈ اور چیئرمن جان چیف اور سٹاف کمیٹی کے ساتھ انہوں نے ایک ساتھ ملاقات کی اس ملاقات کی کانٹینٹس میں 23 مارچ کی تقریب کے مطالق اور ملائشیا کے وزیر آزم کا جو دورہ ہے اس کے مطالق انہوں نے بات کی لیکن اس طرح کی میٹنگ ایک طرح کا انڈیکیٹر ہے کہ ابھی پاکستان اور بھارت کی کشید کی خطر نہیں ہوئی ہے اور میں پھر آپ کو اس تقریر کی جانب لے کے جاؤں گا پاکستان قوم امن چاہتی ہے ہم سب سے امن چاہتے ہم سارے ہمسائیوں سے امن چاہتے کیونکہ ہم اب آگے پڑھنا چاہتے ہم اپنے نوجوانوں کے روزگار پیدا کرنا چاہتے ہم اپنے لوگوں کے لیے خوشحالی لانا چاہتے ہم یہاں سرمایہ کاری کروانا چاہتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ اس کو کبھی غلطی سے بھی کوئی کمزوری نہ سمجھے یہ قوم امن چاہتی ہے اور اس لیے ہم بار بار ہندوستان کو کہہ رہے ہیں کہ بجائے جنگ لڑنے کے ہم تجارت کریں اور جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ باتچیت سے حال ہو کشمیر کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور آج کشمیر کے لوگوں کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح وہ اپنی ازادی کی تحریک چلا رہے ہیں جس طرح وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں آج میں بجور آپ کی اس ٹیڈیم کی طرف سے کشمیر کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی دلیری پہ تو میں کیوں کہ ہندوستان میں الیکشن ہو رہا ہے میں آپ سب کو یہ کہنا جاتا ہوں کہ یہ اگلے تیز دن ہمیں بڑا غور کرنا پڑے گا دھیان رکھنا پڑے گا کیوں ہمیں خوف یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے اپنے ہندوستان کے الیکشن جیتنے کے لیے کوئی کسی قسم کی کاروائی نہ کی جائے تو ہماری ساری سیکیورٹی فورسز ہماری پولیس اور خاص طور پر قبائل علاقے کے لوگ آپ نے چوکنا رہنا ہے آپ نے دیکھنا ہے آپ نے اپنی حفاظت کے لیے تیار رہنا ہے کیونکہ ہمیں لگ ہے انڈیا کے الیکشن میں ابھی بھی ایک مہینے سے زیادہ کا وقت ہے اور جس طرح سے پہلے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس طرح کی بیف کوفی کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ رپورٹس ملی ہیں اور یہ میٹنگ ایک میسیج شو کروانے کے لیے کی گئی ہے کیونکہ انٹرنل فرنٹ پہ تو مجھے کوئی ایسا ایونٹ نہیں لگتا جو میرے حیال سے آرمی کے تینوں میجر ہیٹس کو اور چیئرمن جونٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو اس کے لیے مدعو کیا ہو تمام آرمی ہیٹس نے بھرپور جواب دینے کا یقین دلائے ہیں اس میٹنگ میں تمام آرمی ہیٹس نے اگر انڈیا کی جانب سے کوئی بیف کوفی کی جاتی ہے تو اس کا بھرپور جواب دینے کا یقین دلائے ہیں اور اس حوالے سے کچھ آپریشنل پرپیرنیس پہ بھی کام جاری ہے تو جب تک انڈیا کی الیکشن نہیں ہوتے ہمیں پوری طرح سے الیرٹ رہنا چاہیے اور انڈیا کے حوالے سے کوئی بیف کوفی کی جائے یا نہ کی جائے اس کے حوالے سے ہمیں فنگرز کروس ہی رکھنے چاہیے تو آج کے لیے تنا ہی لائک تس ویڈیو سبسکرائب اور اگر آپ کے پر فیڈبیک ہے تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور ڈالیے تب تک کے لیے بیس ہو پاکستان زندہ بار